بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں بسیں میرے تمام بھائی بھائی خوبی جانتے ہیں کہ ہم صبح عید نماز پڑھیں گے الحمدللہ آج تیسرا رمضان پورا ہوا ہے سعودی عرب میں تیس رمضان پورے ہیں تو صبح عید نماز پڑھی جائے گی سعودی عرب میں کنفرم لی اور آج آپ بھی چاند دیش سے دیکھ سکتے ہیں دور بین کے بغیر بھی سعودی عرب کے اسماع پر تو بھائی پاکستانی بات کریں پاکستانی میں جو انتیس میں روزہ ہے تو اس کے متعلقے کے اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستانی کال سعودیہ والوں کے ساتھ عید نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس کے متعلق میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں ایک بات بھائی میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ چاند ہی واحد ایسا حل ہے جسے دیکھنے کے بعد ہی کنفرم لی کہا جاتا ہے کہ صبح عید ہوگی یا رمضان ہوگا باقی تو ماہر فلکیات جو ہوتے ہیں ان کے اندازے ہوتے ہیں جو کہ جیسا کہ کل آپ نے دیکھا سعودی عرب کے چار ماہر فلکیات نے یہ بتایا ان میں سے ایک نے بتایا تھا کہ ہفتہ والا دن یعنی کہ آج عید ہوگی باقی تین نے یہ کہا تھا اتوار والے دن عید ہوگی اور وہ بات سچ ثابت ہوئی اور بالکل اتوار والے دن یعنی کہ کل عید نماز پڑھی جائے گی سعودی عرب میں تو ابھی پاکستان میں کل یعنی کہ اتوار والے دن عید نماز سعودیوں کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی یہ بات بتا دی گئی ہے ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے فواد چوہدری کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کر چاند آج واضح نظر آئے گا کل عید الفطر ہوگی فواد چوہدری وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ بائیس بھائی کی رات شوال کی چاند کی پیدائش ہو چکی آج گروبے آفتاب کے بعد دور بھی ان سے چاند واضح نظر آ جگا کل ملخ بار میں عید الفطر ہوگی جی میرے بھائی پاکستان میں انتیس ہی روزے ہوں گے یہ فواد چوہدری جو ہمارے سائنس کے وزیر ہیں انہوں نے بتا دیا ہے اور جیسا کہ پچھلا حساب لگائیں پچھلے سال بھی ان لوگوں نے جیسے بتایا ویسے ہی ہوا ہے تو اس بار بھی پاکستان میں کل عید نماز پڑھی جائے گی سعودیوں کے ساتھ ہی یعنی کہ ہم جو سعودی علم میں مقیم ہیں بھائی پاکستانی انڈین بنگلہ دیش کے ہم یہ سعودی حضرات کل عید نماز پڑھیں گے تو پاکستانی بھی کل ہمارے ساتھ ہی عید نماز پڑھیں گے اس سے پہلے ایسا ہوتا آیا ہے کہ سعودی علم میں اگر آج عید نماز ہے تو پاکستان میں کل یعنی کتوار والے دن عید نماز پڑھی جائے گی لیکن اس بار دونوں ممالک میں یا ہو سکتا ہے انڈیا بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہو جائے یہ دونوں ممالک میں تو کنفرم لی عید نماز اکٹھے ہی پڑھی جائے گی